Hello and Welcome to I am Voice Digital News میں محمد زکریہ United Council for Education and Culture بینگلور کی جانب سے رنگ غزل کا پروگرام Alamin Arts, Science and Commerce College میں مناخت ہوا Alamin College کے سٹورنٹس کی آڈیشن لی گئی اس آڈیشن پروگرام میں United Council for Education and Culture کے ڈاکٹر شاہستہ یوسف مینجنگ ٹرسٹی ممبر کناٹکا اردو اکاڈمی ڈاکٹر محنور زمانی ایگزیکٹیو ممبر پروفیسر سبیحہ زبیر خان کو آڈینیٹر اور سبیحہ فاطمہ موجود رہے آئیے پہلے جانتے ہیں ان کے تاثرات اور دیکھتے ہیں اس پروگرام کے خوبصورت مناظر موسیقی یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ رنگے غزل پروگرام پین انڈیا پروگرام ہے اب بہت سارے شہروں میں انشاءاللہ یہ ہوگا اور بہت سارے شہروں میں ہم کر چکے ہیں چک مگلول میں ہو چکا ہے چننائی میں ہو چکا ہے اور اب کیرلا میں ہونے جا رہا ہے اور اور انگاباد میں ہو چکا ہے انشاءاللہ کشمیر میں بھی ہوگا کشمیر کی تیاری ہے دہلی میں ہوگا علیگڑ میں ہوگا اور دوسرے بہت سارے شہروں میں ہم کریں گے لیکن دیکھیں مقصد یہ ہے غزل سرائی کا یہاں پر سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ اگر گانا جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں لیکن گانے کا شوق ہے آپ کو تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اس میں شوق رکھتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ آگے آئیں اور گائیں اپنے فن کا اظہار کریں ان کو بلانا چاہتے ہیں اس میں تین کیٹیگریز ہیں جیسا کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ اس میں عمر کے حساب سے تین کیٹیگریز ہیں سولہ سے چوبیس تک چوبیس سے چالیس تک اور چالیس سے اسیق سال تک بھی سا لے سکتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ دوسری جگہوں پر گلبرگا میں ہمیں ملے اچھے لوگ ویدر میں اچھے لوگ ملے ویدر میں تو تقریبا نائنٹی لوگوں نے آلیشن دیا اور چک مگلور میں بھی اسی طرح کا رسپونس رہا اور اسی لوگوں نے ریزسٹر کروایا تو ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ اسی طرح لوگوں میں یہ شوق پیدا ہو یہ بات بڑے اور اردو غزل کیا ہے وہ لوگ جان سکیں افسوس کا مقام ہے کہ جو لوگ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں پتہ نہیں اقبال کے نام سے کیا کچھ پڑھ دیتے ہیں ہم سب کو تو تحصیل نہیں کر سکتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں اس جگہ سے یعنی رنگے غزل کے پروگرام سے ہم خود ان کو آگا کروائے کہ کونسی غزلیں اقبال کی ہیں غالب کی ہیں میر کی ہیں اور جتنے ہم نے نام دیئے ہیں اس میں سے جتنا ہو سکتا ہے ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ صحیح غزلیں ان کو فرام کریں اور وہ آکے اپنے فن کا مظاہرہ کریں تہت میں بھی پڑھ سکتے ہیں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں پر ان کو نہیں دیکھ کر پڑھنا یا خود گانا یہ کیٹیگری نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ ان کا فن کیا ہے وہ کیسے گا سکتے ہیں یا کیسے پڑھ سکتے ہیں کیسے سمجھ سکتے ہیں یہ ہم ان کو آگے اگر سیکنڈ راؤن میں وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو ہم ان کو منٹور دیں گے لیکن منٹور یہ سمجھا سکے کہ گائے کی کس کو کہتے ہیں پہت کس کو کہتے ہیں اور کس طرح سے وہ اپنے فن کو فن کا اظہار کر سکتے ہیں کس طرح سے صحیح غزل کو پہچان سکتے ہیں مقصد یہ ہے کہ اردو زبان کو پہچاننا اردو غزل کو پہچاننا اور شیر کے ذریعے ہی اردو کو لوگ جانتے ہیں شاعری کے ذریعے ہی اردو کو پہچانتے ہیں تو یہی ہمارا مقصد ہے دیکھیں اب یہ چل رہے ہیں میرے ساتھ میرے سویہ زبیر صاحبہ بھی ہے ڈاکٹر مہنور زبانی صاحبہ بھی ہے اور سبھیہ فاطمہ صاحبہ بھی ہے اور بینگلور کے لیے ہمارا کاروان چل رہا ہے آل انڈیا کوارڈینیٹر محمود شاہد صاحب ہے جو کڑپا سے ہیں واسیلہ ٹی وی سے اتفاق سے وہ آج نہیں آسکے تو ہم سب سے گزارش کرتے ہیں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی انسٹیٹوشنز جانتی ہیں جن تک یہ پیغام پہنچے گا وہ ہمیں ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں سبھیہ صاحبہ کا نمبر آپ کو دیا جائے گا ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور کسی بھی طرح ہمیں یا میل کر سکتے ہیں یا ہمارے ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں ضرور ہم سے کانٹیکٹ کیجئے اور بتائیے کہ آپ کی انسٹیٹوشن میں کتنے لوگ اس غزل سرائی کے مقابلے میں حصہ لینا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا جو پروگرام آج جو آڈیشن ہوا جس آڈیشن کا جو سکین راؤنڈ ہے وہ کب ہے اور کہاں پہ ہے بینگلور ہی میں ہوگا اور بہت جلد ہوگا ہم بتا دیں گے کیونکہ پہلے بھی پہلا راؤنڈ ہو چکا ہے تو پہلا راؤنڈ اور ہم چار پانچ سکولیجز کے لیے انتظار کر رہے ہیں وہ نہیں کے بعد میں ہم بلائیں گے اور جلد ہی بلائے جائے گا سیکنڈ ڈاؤنڈ کے لیے بہت انتظار نہیں کرنا ہوگا کیونکہ ہم اس کی بوکنگ بھی بند کر دیں گے کم از کم بینگلور کے لیے جی ریجیسٹریشن ختم ہو جائے گا تو ریجیسٹریشن کے لیے ایک مہینہ اور ہم دیں گے بس اس سے زیادہ وقت نہیں دیا جائے گا آپ کو اگر آپ کانٹیک کرنا ہے کوئی کالیج یا سکول تو کیسے کانٹیک کریں گے یہاں کی جو بینگلور کے کارڈینیٹر ہیں تو سبھیا زبیر صاحبہ ہے ان کا نمبر ابھی یہاں پر سکرین پر آپ دیکھیں گے ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور ایک سبھیا فاطمہ کا بھی نمبر دیا جاتا ہے ان سے بھی کانٹیک کر سکتے ہیں یا پھر ایمیل آئی ڈی دے دی جائے گی ایمیل کر سکتے ہیں یونائیٹی کانسل فر ایڈیوکیشن کلچر کے زیر اعتام رنگ غزل کے تحت ہم نے مقابلہ غزل سرائی کا انعقاد کیا ہے اور آڈیشن کے لیے ہم پہلی بار آج علمین ایڈیوکیشن کالیج میں یہاں پر آئے ہوئے بہت اچھا رسپاند رہا بہت سارے سٹوڈنس نے نام ریجسٹر کروایا لیکن چونکہ وہ سٹوڈنس تیار نہیں تھے لیکن وہ جو بھی پیش کرنا چاہ رہے تھے ہم نے ان کا آڈیشن لے لیا تاکہ ان کی آواز کب ٹیسٹ کر سکیں تو بہت اچھا پروگرام رہا شاندہ رہا ہمیں بہت خوشی ہے کہ سٹوڈنس جنہوں نے آج نام لکھایا ہے ریجسٹر کروایا ہے وہ آئندہ سیکنڈ ڈاؤن میں ضرور آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ملگر گززل کا مقابلہ بہت آگے بڑھتا رہے گا کاروہ آگے بڑھتا رہے گا ہم نے چند لوگوں سے شروعات کی تھی اس کے اور اس طرح سے یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر ایک شیئر ضرور کہوں گے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروہ بڑھتا گیا ایک اہم بات اس پروگرام کے وارے میں کہنا چاہتے ہوں کہ اس میں نہ محصر کی ہے نہ سازے بس صرف آپ کی آواز ہوگی اور آپ کا انداز ہوگا آپ جیسا کہ شاہستہ صاحبہ دن بتائے کہ آپ ترنم سے بھی پڑھ سکتے ہیں تحت اللفظ میں بھی پڑھ سکتے ہیں دیکھ کی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن غزل پڑھنا بہت ضروری ہے ہمارے آج کل کے طلبہ و طالبات غزل کے معنی بلکل الگ لے لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہندی فرمو میں جو گانے ہوتے ہیں وہی غزلیں ہوتی ہیں تو ان کو پتا نہیں ہے اور ان کو معلوم کروانی کیلئے ہم نے اس مقابلے کا انعقاد کیا ہے تاکہ اس سے نہ صرف ان کو پتا بھی چل سکے اور اردو زبان کی ترقی فروغ بھی ہو سکے جان سکے کہ غزل کیا ہے اردو شاعری میں سب سے زیادہ مقبول سنف جو ہے غزل ہے تو غزل کے بارے میں ہمارے نوجوان نسل کو معلوم کروانے کے لیے اس مقابلے کا انعقاد کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے فون نمبر جو ہے میرا فون نمبر بھی دیا جائے گا میرا فون ہے میں اس بنگلو شائر کی کارڈینیٹر ہوں میرا نامیں سبھی حضب ہے اور میرا فون ہے اس کے لیے تینوں کٹیگری کے لیے تین انام ہیں پہلی کٹیگری کے لیے بھی اور دوسری اور تیسری کے لیے بھی پہلا انام ہے ایک لاکھ روپے دوسرا انام ہے پچاس ہزار روپے اور تیسرا انام ہے پچیس ہزار روپے اور اس کے علاوہ جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں سب کو خوشنبار دیدازے سرٹیفکرز بھی دی جائیں گے تو اس طرح کا یہ پروگرام ہے ہماری تمام لوگوں سے جو بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سے ان کی گزارش ہے کہ اس مقابلے میں حصہ لیجئے اور رد زبان کی ترقی اور فروغ کا حصہ بنیے جی آج کا جو یہ پروگرام ہوا ہے رنگے گزل کے تعلق سے اس کے بارے میں میری دو ساتھیوں نے تو بہت کچھ آپ کو بتا دیا ہے اس کے مخاصب کے بارے میں اور پھر اس کے کس کس مخامات پر اس کو آن ریڈی انجام دیا گیا ہے اور ابھی کہاں کہاں اس کو کرنا ہے تو ابھی آپ لوگوں کو یہ صرف اردو ہی میں بولنا یا اردو ہی سکریپٹ میں لکھ کر لانا نہیں ہے اور پڑھنا نہیں ہے بلکہ آپ کسی بھی سکریپٹ کا سہارہ لے سکتے ہیں چاہے وہ ہندی ہو انگلیش ہو یا کنان ہو یا کچھ بھی ہو اور اسے جو ہے اردو کی جو گزل ہے اس کا ٹانسکریپشن کی طور پر لکھلے کر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں پیش کر سکتے ہیں گزل کو اور یہاں پر مین یہ ہے کہ گزل کی جو آج درگت بن گئی ہے اور گزل کے نام پر بہت سارے مشہور شورا کے گزلوں کو مسک کر کے جو منظر آم پر لایا جا رہا ہے اس کو روکا جائے اور صحیح معنوں میں جس طرح سے مشہور مشہور شاعروں نے اپنی گزلیں کہی ہیں انہی کو ان کی خاص اگر ان کی اپنی اس میں رکھا جائے اور گزل کی جو روایت رہی ہے اسے صحیح معنوں میں آگے بڑھا آیا جائے اسی لئے ہم نے پروگرام شروع کیا ہے تو یہاں تک بہت کچھ اچھا رسپانس بلا ہے آج کا بھی رسپانس اچھا رہا ہے بہت سارے نوجوان اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں لیکن انہی ابھی صحیح معنوں میں گزل کیا ہے اور نظم کیا ہے اس کا فرق نہیں معلوم ہو سکا ہے اور گزل کو انہوں نے سمجھنے کی اپ کوشش کرنی شروع کی ہے یہ ایک اچھا ٹرنڈ ہے تو ہم اس کو باخرہ کر اسے آگے بڑھنا چاہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ایک ناچ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکوں ہم نے حاصل کیا ہے لگا ہے نشاہ جب سے جنت کا ہم کو اچھا ٹپ نجیس جہاں سے نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکوں ہم نے حاصل کیا ہے لگا ہے نشاہ جب سے جنت کا ہم کو اچھا ٹپ نجیس جہاں سے ہوا ہے جو طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا جو طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا اسی کے طریقے کو پیروں سے روندھا ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکوں ہم نے حاصل کیا ہے لگا ہے نشاہ جب سے جنت کا ہم کو اچھا ٹپ نجیس جہاں سے ہوا ہے سنو اہد کے پار سے یہ صدائیں انس بن نظر کی تمہیں کہہ رہی ہے سنو اہد کے پار سے یہ صدائیں انس بن نظر کی تمہیں کہہ رہی ہے جو اللہ کی راہ میں گردن کٹا دے خدا کی قسم وہ عمر ہو گیا ہے نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکوں ہم نے حاصل کیا ہے لگا ہے نشاہ جب سے جنت کا ہم کو اچھا ٹپ نجیس جہاں سے ہوا ہے سلام ہوں میں سیکنڈ پیو سی ہوں سیکنڈ پیو سی پڑھتا ہوں میں آج ایک داغ دہلوی کی غزل سنانا چاہتا ہوں ہماری آنکھوں نے بھی تماشا عجب عجب انتخاب دیکھا برائی دیکھی بھلائی دیکھی عذاب دیکھا سواب دیکھا نہ دل ہی ٹہرا نہ آنکھ جھپکی نہ چین پایا نہ خواب آیا خدا دکھائے نہ دشمنوں کو جو دوستی نے عذاب دیکھا نظر میں ہے تیری کبری آئی سما گئی تیری خد نمائی اگرچہ دیکھی بہت خدای مگر نہ تیرا جواب دیکھا یہ دل تو اے عشق گھر ہے تیرا کہ جس کو تُو نے بگاڑ ڈالا مکان سے لا مکان دیکھا تجھی کو خانہ خراب دیکھا جو تجھ کو پایا تو کچھ نہ پایا یہ قاقدان ہم نے قاق پایا جو تجھ کو دیکھا تو کچھ نہ دیکھا تمام عالم خراب دیکھا میرا نام محمد انیس ہے میں یوں ہی تجھے یاد کرتا بیٹھ جاؤں کہ میں یوں ہی تجھے یاد کرتا بیٹھ جاؤں مجھے کوئی اور کام نہیں ہے کیا لوگ مجھے تیرا عاشق کہہ کر پکارتے ہیں کہ لوگ مجھے تیرا عاشق کہہ کر پکارتے ہیں کیوں میرا کوئی اور نام نہیں ہے کیا کیا یہ ضروری ہے میں مشقتیں کروں تجھے پانے کو کہ کیا یہ ضروری ہے میں مشقتیں کروں تجھے پانے کو اب مجھے کوئی آرام نہیں ہے کیا اور تو خود کو بڑا نیک بتاتا ہے بتا کہ راہ محبت میں تڑپانے والا ہر شخص بدنام نہیں ہے کیا تجھے لگتا ہے دل لگانے کو فقط تو ہی ہے بازار محبت میں عشق دکتا اثر عام نہیں ہے کیا میقانے میں رکھی ہر شراب چکھی ہم نے کہ میقانے میں رکھی ہر شراب چکھی ہم نے تجھے بھلا دیں کیسا کوئی جام نہیں ہے کیا اب میں یوں ہی تجھے یاد کرتا بیٹھ جاؤں مجھے کوئی اور کام نہیں ہے کیا سب کو دیکھ کر اتنی خوبصورت محفر کو دیکھ کر مجھے بھی خیال آیا کہ ہے نا چند ایک شیر کہہ دوں باہدو شاہ زفر کی آخری غزل ہے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے آلمیں نا پائے دار میں لگتا نہیں ہے ان حسرتوں سے کہیں اور جاب سے کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جاب سے اتنی جگہ کہاں ہے دلیں داہ دار میں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں عمرے دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزوں میں دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں لگتا نہیں ہے دل میرا کتنا ہے بد نصیب زفر دفن کے لئے کتنا ہے بد نصیب زفر دو گزمی بھی نہ ملی کوئے یار میں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں اسلام علیکم دل کا زخم کبھی دکھایا نہیں جاتا دل کا زخم کبھی دکھایا نہیں جاتا غم کا خصہ ہر بار سنایا نہیں جاتا میرے چہرے کو جی بھر کے دیکھ لینا میرے چہرے کو جی بھر کے دیکھ لینا کیونکہ بار بار کفر اٹھایا نہیں جاتا کیونکہ بار بار کفر اٹھایا نہیں جاتا میرا نام عائشہ صدیخہ ہے اور میں سوالوں پیش کرنا چاہوں مجھ کو اتنا بتا دے کوئی کیسے تجھ سے دل نہ لگائے کوئی رب بانے تجھ کو بنانے میں کر دی ہے حسن کی خالی تیجوریاں کاجل کی سیاہی سے لکھی ہے تو نہ جانے کتنوں کی لگائے 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 جانے جو میں ہاتھ لگاہوں دن بیت سارا تے فکر میں رہن ساری تیری خیر مناؤں پتجھڑ کے موسم میں دوں رنگی جو ماروں جیسے میرا نام سید زیر آحمد ہے اور میں بی کم فائنل یر نو تو میں گانا گانے چاہ رہا ہوں چاہے تم کچھ نہ کہو میں نے سن لیا کہ ساتھی پیار کا مجھے چن لیا چن لیا میں نے سن لیا پہلا نشا پہلا خما نیا پیار ہے نیا انتظار کر لوں میں کیا اپنا حال اے دلے بے قرار میرے دلے بے قرار تو ہی بتا پہلا نشا پہلا خما اڑتا ہے پھروں ان ہواوں میں کہیں یا میں جھول جاؤں ان گھٹاؤں میں کہیں ایک کر دوں آسمار زمین کہو یا رو کیا کروں کیا نہیں پہلا نشا پہلا خما نیا پیار ہے نیا انتظار کر لوں میں کیا اپنا حال اے دلے بے قرار میرے دلے بے قرار تو ہی بتا تینک یو السلام علیکم اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد علی ہے میں گانا کر رہا ہوں تیری دوئیہ مجھ پہ گناہ ہے دلے چاہت اس کی گواہ ہے میری دنیا تیری پناہ ہے یہی عشق نے مجھ سے کہا ہے کچھ مجھ میں تو ایسے بسا ہے کوئی مجھ میں نہ میری جگہ ہے کچھ دیکھوں تو تو دیکھتا ہے میری آنکھوں میں تیری نگاہ ہے تجھ سے بچھڑ کے با خدا میں یہاں جینا سکوں گا ایک لمحہ آرام آتا ہے دیدار سے تیرے مٹ جاتے ہیں سارے غم ہے یہ دعا کہ تجھے دیکھتے دیکھتے ہی نکل جائے دم شکرانا چاہوں میں جتنا بھی کرلوں رہے گا پھر بھی رہے گا وہ کم دیرا تصور مجھے دیکھے مولا نے مجھ پہ کیا ہے کرم میرا نام نکھت ہے اور میں پیش کرنے جا رہی ہوں سجدے میں یوں ہی جھکتا ہوں تم پہ ہی آ کے رکھتا ہوں کیا یہ تب کو ہوتا ہے تم کو کیا لے نہ ہے سب سے تم سے ہی سب باتیں اب سے بن گئے ہو تم میری دعا سجدے میں یوں ہی جھکتا ہوں تم پہ ہی آ کے رکھتا ہوں کیا یہ سب کو ہوتا ہے ہم کو کیا لے نہ ہے سب سے تم سے ہی سب باتیں اب سے بن گئے ہو تم میری دعا خدا جانے کے میں پیدا ہوں خدا جانے یہ کیوں ہوا ہے کہ بن گئے ہو تم میری دعا تُو کہے تو تیرے ہی قدم کہ میں نشانوں پہ چلوں رکھوں اشارے پہ تُو کہے تو خواب کو بنا کہ میں بہانوں ساں ملا کروں سرحانے پہ تم سے دل کی باتیں سیکھی تم سے ہی راہیں سیکھی تم پہ مر کے میں تو جی گیا خدا جانے یہ کیوں ہوا ہے کہ بن گئے ہو تم میرے خدا خدا جانے یہ کیوں ہوا ہے کہ بن گئے ہو تم میرے خدا دل کہے کہ آج تو چھپال تم پناہوں میں کہ ڈر ہے میں تو کھو دوں گا دل کہے کہ آج تو بنا کہ میں بہانوں ساں ملا کروں سرحانے پہ ہو کرتی ہوں سو بادے تم سے بادے دل کے بادے تم سے یہ تمہیں نہ جانے کیا ہوا السلام علیکم میرا نام شمیم ہے میں گانا گانا چاہوں گا تم سے ہی دو دل سفر پہ نکل پڑے جانا کہاں کیوں فکر کرے کہاں ٹھکا نہ ہو رات کا صبح کہاں پہ بس کرے خویا خویا پسد یہ میرا کہتا ہے ہاں تم سے ہی بس تم سے ہی میری جان ہے بس تم سے ہی دل کو میرے آرام ہے پرشان ہے بس تم سے ہی شکریہ شکریہ نا سیر کل کے لیے ہے نا آشیاں کے لیے رہے گا روا و نیل و فرات میں کب تک تیرا سفینہ کے ہے بحر بے کرا کے لیے بحر بے کرا کے لیے نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس کیے ہیں کسی مرد راہ دا کے لیے نکاہ بلند سخن سخن دل نواز جا پر سوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروا کے لیے میرے کاروا کے لیے ذرا سی بات تھی اندیشہ اجم نے اسے پڑھا دیا ہے فخت زیب داستان کے لیے میرے گلوں میں ہے ایک نغمہ جبرائیل آسوب سمحال کر جسے رکھا ہے لا مقا کے لیے شکریہ السلام علیکم میرا نام محمد مجیب الاسلام فرسٹیئر بھی قوم سے شاعری پیش کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کچھ کہا تو تھا ہم سے انہوں نے کچھ کہا تو تھا ہم سے پر ہمیں ہوش نہیں کہ وہ کیا کہ گئے انہوں نے کچھ کہا تو تھا ہم سے ہم ان کی آنکھوں میں دوبے اور ذلفوں میں بہت گئے وہ وقت تھا جب میں دل سے مسکرائی کرتا تھا وہ وقت تھا جب دل سے مسکرائی کرتا تھا جب میں ان کے پاس ہویا کرتا تھا کی خاموش رہے دو پل بچھڑ کے ان سے نہ جانے پھر سے اس دل کو کہاں سے اسی کا خیال آیا دل کو دل رکھا نہیں تھامنے والا رکا ہی نہیں دل کو دل رکھا نہیں تھامنے والا رکا ہی نہیں اپنی قسمت ہی ایسی تھی دل توڑ گیا یہ غم نہ ہوتا تو کوئی اور غم ہوتا میں تو وہ ہوں جسے ہر حال میں ٹوٹنا تھا میرا نام عبد الرحمن خان ہے میں ویکم کے آخری عرمے پڑھتا ہوں عبد الرحمن خان یہ غزل علماء اقبال کی ہے ستاروں سے آگے عرض کیا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں یہاں سے کڑوں کاروان اور بھی ہیں کھنات نہ کر کھنات نہ کر عالم رنگ و بوب پر چمن اور بھی ہیں آشیاں اور بھی ہیں اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم مقامات احو وہ فغا اور بھی ہیں تم شاہن ہے تو شاہن ہے پرواز ہے کام تیرا تیرا سامنے آسما اور بھی ہیں تشاہن ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمہ اور بھی ہیں اسی روز وہ شب میں علج کر نہ رہ جائے اسی روز وہ شب میں علج کر نہ رہ جائے تیرے سامنے آسمہ اور بھی ہیں اسی روز وہ شب میں علج کر رہ جائے کہ تیرے زمانہ وہ مقام اور بھی ہیں گئے دن کے تنہا تھا گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں یہاں اب میرے رازدہ اور بھی ہیں اسلام میرا نام نسلین پرمین دواء کی تلاس میں نکلا دعاوں کو چھوڑ کر میں رہ نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر میں حیران ہوں اپنی حسرتوں پہ اقبال محیران ہوں اپنی حسرتوں پہ اقبال میں نے خدا سے سب کچھ مانگا خدا کو چھوڑ کر گلاب آنکھیں سراب آنکھیں یہی تو ہے لا جواب آنکھیں ہزاروں ان پہ قتل ہوئے ہیں خدا کے بندے سمال آنکھیں نظر میں آ کر نظر میں رہ کر نظر نے لوٹا نظر چھرا کر نظر ہماری نظر تمہاری نظر کی دل کی نظر اتاری نظر نے پوچھا کیسی ہے نظر ہماری چاند کو گرور ہے کیونکہ اس کے اوپر نور ہے چاند کو گرور ہے کیونکہ اس کے اوپر نور ہے ہم کسے گرور دکھائیں زناب ہمارا ہی چاند مجھ سے دور ہے پھول پتوں سے دور ہے ڈالیوں سے نہیں ہم ان سے دور ہیں ان کے دل سے نہیں ہیں اور بھی دنیا میں سکنبر بہت اچھی کہتے ہیں کہ غالب کا امنا سے بھی آتا ہے مجھے آلیب نے وہ کا بسل کو ہماری تحصیب بنا لیا اور ہماری تحصیب کو بسل کرنا لیا باہرمار یہاں پر ایک اور بہت یہ ہے بار بھی کہتا چاہوں گی مغلیہ سلگرنت آپ جانتے ہیں مرکہ سلگرنت کو مغلیہ نہیں جانتے ہیں مغلیہ سلگرنت ہندوستان کو تین چیزیں دیں کون سی نیم سی نیم سی نیم کی وہ تو سبان تاج میں اور مرزا قالب اگر مغلیہ سلگرنت نہ ہوگی تو شاید والیوں نہ ہوتے اور والیوں نہ ہوتے تو وہ پسل نہ ہوگی اور وہ شاید ایک مذہب ہوگا ہے تو برہا تعلیمات تلبا و تعلیمات آپ سب سے بزارش ہے کہ اصل کیس پروگرام کے ضرور انسانی جی میں نے کہا کہ اس پروگرام کو ہم نے اوپلو کے دہار سے دین جنگر تحصیل کر دیا ہے سولہ سے چوبیس سال یعنی سکسٹین کی ٹوئنٹی فور پھر اس کے بعد پچیس سے چوبیس سال یعنی سکسٹین کی ٹوئنٹی فائن کی ٹوئنٹی فائن کی ٹوئنٹی اور سیباد فورٹی کے بارکی تمام مہوری کے حضرات اور فواتین اس پرکابل میں استعجے سکتے ہیں پہلا اینام ہر کیٹیگری کے لئے تیموں نام ہیں پہلا اینام کے ایک راہ روپے دوسرا اینام میں پچاس ہزار روپے اور دوسرا اینام میں پچیس ہزار روپے اس کے لئے کمام پارڈیسپینٹس کو یونیٹی کانسل برائی ایڈکیشن 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 کی جانب سے خوبصورت پشکورہ اور دنپا سے سکتے کرس پر دی جائیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آتی ہیں اچھے یہاں پر ہمیں پہلے جب ایک کانکٹ بنایا تھا تو ہم نے اور سے شورا کی نام دیئے تھے لیکن اب آپ کی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے واضح ہم بہت سے روپے سکتے ہیں ہم صرف پانچ شورا کے نام آپ کو دے رہے ہیں آپ چاہئیے کہ اپنے لوڑ کو لکھائیے اور اس میں پانچ شاعروں کے نام دیکھیں جائے یہ پانچ شاعروں کی روپے موڑیوں پر آپ کو ضرور کہیں نہ نہیں ہو جائے گی سچ پہلے لکھیں نام برزاوالیت دوسرا نام اللہ ایڈکار تیسرا نام میں تقیمی بیڈیا غزن سنی ہے بیڈر کی کس طورت ناسکی اس کے لئے کیا کہیں یہ پر یہ گراب کیسی ہے میں نے جنباں ساکھوں نے ساکھو مسئلی شباب کیسی ہے پتہ 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 دار سما رہے جائے تو پھل میں بھی اس نمائن کیا گیا ہے بہت سے بسے ہیں اللہ ایڈکار کی بہت بہت خوبصورت بسے ہیں کبھی یہ حقیقتہ کے منتظر جزدہ لبا سے بجاز کی کہ ازماروں سے جی طرف دے ہیں میری جبینی نیاز سے تو بچا بچا کہ انہا بے کس سے اقتراہ آئی نہ میں کوئائی نہ یہ شکیس کا ہوگا اس سے تک ہی مجھا ہے یا ہی مرساز نہیں ہے دیکھئے مجھے بہت شاہدہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ مجھے بہت سے بزنے زمان پر راز ہیں تو یہ زمانی یاد کے بہت بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی ہے اور تیری محنت بھی ہے آپ کے اگر محنت دیں بہت کے چشیے میں کہ محنت کری انسان تو کیا ہو نہیں سکتا محنت کری انسان تو کیا ہو نہیں سکتا تو طول سا ادھار جو نہ ہو نہیں سکتا محنت سے تمام چیزیں حاصل کریں اور ادھار میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زبان بھا ہے کہ انسان محنت دو کر اے انسان بہنت دو کر اس کی جزا پہن تجھے بھوکا انہ لے سکتا دون انسان ایرا ماس آ انہ لے سکتا دون انسان ایرا ماس آ اے انسان تو بہنت کر اور میں اس کی جزا دیا تو آپ کی بہنیل سکولن تھوڑی سی محنت کیجئے تھوڑا سیدھ میں شوق پیدا کیجئے آپ کے چزموں کو ضرورن کیجئے اور جو ہے اس پروڑا میں ہمارے بھی اسٹالی جئے اگر آپ کیس نہیں پی کر سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے صرف اپنا آپ ریجسٹر کروائیے آپ کو سیکنڈ اوڈیشن کے لیے سادھا ریسٹوریوں میں بلایا جائے گا بات سمجھنا کہ آپ کون آنا چاہتے ہیں اگر آئیے ٹیدی